اسلام علیکم میں نمی نموان آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیک شو اور جس کے نرم لوگ جس سکتے ہیں پاکستان اور دنیا برسیانویلی ٹیک نیوز اور اپڈیٹس کو بات کریں آج کی پہلی دو اپڈیٹس کی تو وہ کافی زیادہ ایمپورٹن ہے اس لیے میں نے دونوں اپڈیٹس کو سٹارٹ کی اوپر ہی رکھا ہے تاکہ میکسیمم لوگ ان دونوں اپڈیٹس کے بارے میں جان سکیں اگر ہم لوگ پہلی اپڈیٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوویڈ کی ویکسینیشن کا پورا سسٹم چل رہا ہے اور آپ کی جو ویکسینیشن ہوتی ہے وہ آپ کے فون نمبر اور آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہوتی ہے تو اب اس کو لے کے بھی لوگوں نے سکیمز کو کہنا سٹارٹ کر دیو اب اس کے بارے میں اتنی خاص دیٹیل نہیں سامنے آئی لیکن جو پنجاب پولیس ہے ان لوگوں نے یہ ڈیٹا شیئر کیا ہے ان لوگوں نے ورننگ دی ہے کہ بھائی آپ کو کووڈ کے لیٹیڈ اگر کسی قسم کا کوئی بھی میسیج آتا تو آپ لوگوں نے اس کا کوئی بھی آنسر نہیں دینا اگر آپ لوگوں کو کوئی کارڈ گیرہ پوچھنے کی کوشش کرتا تو آپ لوگوں نے ان لوگوں کو کوئی بھی کارڈ نہیں بتانا اپنی کوئی بھی پرسنل انفرمنیشن نہیں دینی ابھی میں نے ویکسینیشن کروائی ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں پوچھی گی گورنمنٹ کی طو dramatically مطلب کہ آپ لوگوں کو کچھ ایسی انفرمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اگر ایسی کسی قسم کی کول آتی ہے تو آپ لوگوں نے اس نمبر کو ریپورٹ کروا دینا ہے کیونکہ وہ لوگ ڈیفرنٹ ٹائپ کے طریقے یوز کرتے ہیں کیونکہ آپ پر جو فون نمبر ہے اور آپ پر جو آئی ڈی کارڈ ہے آج کی ڈیٹ کے اندر ساری کی ساری چیزیں اسی کے ساتھ لنک ہوتی ہیں چاہے آپ کے ایکاؤنٹس ہوں چاہے آپ لوگ اور بھی جتنی بھی بیسک انفرمیشن کے بات کر لیتے ہو تو آپ لوگوں نے اس قسم کی کول یا پھر ایسی مس کو بلکل بھی ریسپونڈ نہیں کرنا بات کریں دوسری ایپورٹنٹ اپ ڈیٹ کی اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہوئے ہیں لیکن ابھی ریسنٹلی جو پولیس ہے ان لوگوں نے ایک نیا نیٹورک پکڑا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں کو کافی زیادہ جو فری سیمز ہوتی ہیں وہ آفر کی جا رہی ہوتی ہیں تو ابھی ریسنٹلی ان لوگوں نے جو نیٹورک پکڑا وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو فری سیمز دیتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ ریجسٹریشن کے لیے فنگرپنٹس دگاتے تھے لوگ تو ان کے جو فنگرپنٹس تھی ان کو چوری کر لیتے تھے اس نیٹورک سے تقریباً چار سو کے قریب جو سیلیکون کے فیک فنگرپنٹس ہیں وہ پکڑے گئے ہیں تو آپ لوگ نے اس چیز کو ٹوٹلی طور پر آوائیڈ کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چوکس ہوتے ہیں ہمارے یا پھر مارکٹس ہوتے ہیں وہاں پر ان لوگوں نے سٹولز گائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فری سیم لے لو آپ کی فری جو سیم ہے ہم لوگ ایکٹیویٹ بھی کر کے دے دیں گے تو وہ بیسکلی کیا کرتے ہیں کہ آپ کو جو ڈیٹا تو اس کو چوری کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کا اگر آئیڈی کار نمبر اور آپ کا فنگر پرنٹ ان لوگوں کے پاس چل رہ جاتا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہو کہ وہ آپ کے جتنے بھی چینلز ہیں یا پھر آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ کتنی زیادہ الٹریشن یا پھر اپنے فائدے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایسا ویسا کام بلکل بھی نہیں کرنا اور آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہے اس کلپ کو کاٹ کے جیسے بھی آپ لوگوں کا دل کریں تو یہ میرا کام تھا آپ کو بتانا ہے تو بھائی بھی اویر آف سکیمز بات کریں اگلی اور ایک اور بات میں کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو سم لینی ہے تو جو افیشل کمپنیز کے نیٹورز کے سٹورز ہوتے ہیں ریٹیل سینٹرز وہاں سے آپ سم کو بائے کریں ایسے کسی نورمل شوپ ہوتی وہاں سے بھی آپ نے بائے نہیں کرنا کیونکہ بھائی اس کا بھی تو کوئی پتہ نہیں ہے جو سکیمرز ہوتے ہیں وہ اچھی دکانوں کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے جو افیشل دسٹریبوٹر سینٹرز ہوتے ہیں پتہ نہیں افیشل نام کیا وہاں سے ہی سم کو بائے کر لینا ہے اس کے بعد اگلی اپڈیٹ کی بات کریں جو کہ آ رہی ہے سمارٹ ٹی ویز کے لیٹیڈ تو ہم لوگ سمارٹ فونز کے بارے میں تو اکثر بات کرتے رہتے ہیں لیکن ہم لوگ سمارٹ ٹی ویز کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ بھائی کیا سین چل رہا ہے کونسی کمپنی ٹوپ کے اوپر چل رہی ہے تو اب بھی ریسنٹلی ایک رپورٹ سامنی ہے جس کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ دوزار اکیس کے فرسٹ آف کے اندر کتنی زیادہ شپمنٹس ہوئی سمارٹ ٹی ویز کی اور کونسی کمپنی ٹوپ کے اوپر ہی تو اگر ہم لوگ ٹوٹل شپمنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ 98.3 ملین کے اراؤنڈ سی مطلب کہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ دس کروڑ کے اراؤنڈ پوری دنیا کے اندر سمارٹ ٹی ویز کو شپ کیا گیا اب آپ لوگ یہاں پر چارٹ دیکھ سکتے ہو جس کے اندر سیمسنگ بھائی ٹوپ کے اوپر ہے سیمسنگ مارکٹ کو ڈومینیٹ کر رہا ہے 20.8 ملین سمارٹ ٹی ویز الگی دوسرے نمبر کے اوپر ہے 13.1 کے ساتھ اور ٹی سیل تیسرے نمبر کے اوپر ہے 11.4 پرسنٹ مطلب کہ پرسنٹ نہیں ملین نمبر آف سمارٹ ٹی ویز کی شپمنٹ کے ساتھ تو کافی ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے سیمسنگ تو اوویوس ہے پہلے نمبر کیوں پر ان لوگ نے ہونا تھا کیونکہ ان کے جو ڈسپلیز ہیں وہ ٹوپ کی اوپر ہیں اور جو ٹی وی ہوتا ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ کمپننٹ آپ کا ڈسپلی ہی ہوتا ہے آپ کونس سا سمارٹ ٹی وی یوز کر رہے ہیں نیچے کمنٹس کے لازمی طور پر بتائیے اگر میں اپنی بات کرتا ہوں میں ویسے ٹی وی دیکھتا تو نہیں ہوں لیکن ہمارے گھر میں بھی سیمسنگ کا ہی ٹی وی آویلبل ہے اگلی اپ ڈیٹ کی بات کریں جو کہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ایکسپٹ کرنا مشکل ہوگی میرے لیے بھی تھوڑا سا اس اپ ڈیٹ کو پروسس کرنا مائنڈ کے لیے تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ تھا جو کہ آ رہی ہے شاومی کے می یو آئی کے ایک اوارڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے ریڈ ڈوٹ اوارڈ یہ انڈسٹریل جو پروڈکشن ہوتی ہے نا منیفیکشن ہوتی ہے چیزوں کی ان پروڈرکس کو اوارڈ دیے جاتے ہیں اس کے اندر جو می یو آئی ہے ٹوالپرنٹ فائیو لیٹرس بھی ورزن چل رہا ہے اس کو تین اوارڈ ان لوگوں نے دیئے ہیں اب می یو آئی کے ریڈیٹ آپ لوگوں کی کافتے ریڈ ڈوٹ والے ان لوگوں کو کافی پسند ہے اب یہاں پر دو چیزوں کو ان لوگوں نے تین اوارڈ دی ہیں جس کے اندر ایک تو ہیپٹک فیڈ بیک ہے اور دوسرا نیچول ساؤنڈ میوزیم ٹائپ کا کوئی فیچر ہے جو کہ صرف چائنہ کے اندر ہی موجود ہے مجھے اس کا کوئی آئی ڈے نہیں ہے کہ یہ کیا فیچر ہے اور جو ہیپٹک فیڈ بیک ہے اس کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی ات تک میڈ رینج کے اندر شاومی کا جو کافی اچھی چیز ہے اس کو تو میل سکتا ہے لیکن جو دوسری چیز ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے اور جو بگز ہیں مجھے لگتا ہے کہ ریڈ ڈوٹ اوارڈز والوں نے دیکھے نہیں تو بھائی لیٹس دیکھیں کہ شاومی کیا کرتا ہے اور اب بھی ریسنٹلی شاومی نے اس رپورٹ کو شیئر کیا ہے کیونکہ جو میوائی 13 آرہا ہے انڈ آف تیس یر تک تاکہ لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ رہے لوگوں کی جو ہوپس ہیں وہ بنی رہے ہیں جو میوائی وہ آپ کو کافی جلدی اچھا دیکھنے کو مل جائے گا اگلی اپ ڈیٹ کی بات کریں جو کہ اگین شاومی کے ریلیٹڈ آ رہی ہے لیکن یہ والی جو اپ ڈیٹ ہے یہ شاومی کے میپیڈ 5 کے ریلیٹڈ ہے جس کو کل لانچ کیا جا رہا ہے لیکن ابھی ریسنٹلی وہ گیگ پینچ کے اوپر لسٹ ہویا ہے جو پروسیسر وہ کنفرم ہو چکا ہے آپ لوگوں کو سنیپ ڈرگن 870 کا پروسیسر ملے گا اور یہ چیز بھی کہی جاری ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک سے زیادہ ویلنٹس نظر آئیں گے مطلب کہ ڈیفرن ویلنٹس کے اندر شاومی اس ٹیبلور کو لانچ کرے گا تو بھئی لیٹس دی کے شاومی کیا کرتا ہے کل لانچ ہو ہی رہا بسیکلی تو ہم لوگ ابھی اس کے بارے میں اتنی زیادہ بات نہیں کریں گے اگلی اپ ڈیٹ کی بات کریں جو کیا رہی ہے جس کے اندر میں نے پوچھا تھا کہ آپ اونر کے فونز کا ویٹ کر رہے وہ پاکستان کے اندر یاپن نہیں کر رہے تو آپ لوگ انہیں ابھی تک ووٹ نہیں کیا تو لازمی تو پر ووٹ کر دیجئے گا آج کی جو اپ ڈیٹ آئی آ رہی ہے اونر کے ایکس ٹونٹی سمارٹ فون کے ریٹس دی ٹویلی آف اگست کو اونر کا ایمٹ ہونے والا ہے جس کے اندر میجک 3 سیریز کو وہ لوگ لانچ کریں گے اس کے ساتھ جو ایکس ٹونٹی ہے ایکس پیکٹری لیے اس کو بھی لانچ کیا جائے گا ابھی ریسنٹلی جو پیکچنگ کے ایک پکچر آپ وہ لیک ہوئی ہے جس کے اندرے اس کی پرائز آپ وہ لیک ہوئی ہے جو کہ سیمٹین ہنڈر یوان ہے جو کہ پاکستان کے اندر تقریباً فورٹی تری تھاؤزنڈ بند لی اگر ہم لوگ سپیسیف کیشنز کی بات کرتے ہیں تو ایلسٹری دی ڈسپلی ملے گا ساتھ میں ونٹو انڈیلز کا ریفرش ریٹ ہوگا ڈیمنسٹی 900 کا پوسیسر ہوگا 64 میگا پکسل پلس 66 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ ملے گی مطلب کہ بیٹری کے اندر اور جو بیٹری ہوگی وہ تقریباً 4500 کے اراؤنڈ ہوگی تو لیٹس سی کہ پاکستان کے اندر کب آتے ہیں اب ہم لوگ اونر کی اپ ڈیلز کو اس لیے کور کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا بہت تاکہ ہم لوگوں کو آئیڈیا رہے کہ اونر کہاں پر چل رہا تھا مارکیٹ کے اندر جب کوئی ان کا سمارٹ فون آتا پاکستان کی تو ہم لوگ اس کو ایزیلی جج کر سکیں ہم لوگ ایسے ٹوٹلی توپر بلائنڈی نہ پھیر رہے ہوں کہ یہ فون کہاں سے آگیا ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو جو تھوڑی بہت اپ ڈیلز ہوتی ہیں چائنہ سے آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں بات کریں آج کی آخری اپ ڈیلز کی جو کہ آ رہی ہے ریڈمی ٹین کے ریلیٹر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ویٹر نا ریڈمی ٹین کے ریلیٹر وہ تقریباً تقریباً ختم ہو چکا ہوئے کیونکہ اس کے ریلیٹر جو انفرمیشن سامنے گیا ہے یہ بھل انفرمیشن تب ہی سامنے آتی ہے جب کوئی سمارٹ فون لانچ ہونے والا ہوتا ہے تو فرسٹ او فول اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی فرسٹ لوگ کی تو اس کے جو رینڈرز ہیں وہ بھی سامنے آج کوئے ہیں آپ لوگ یہاں پر ڈیزائن کو دیکھ سکتے ہو فرنٹ کی اوپر پنچ ہول ہے نورمل ڈیزائن ہے جو نیچے والی سیٹ کی اوپر چین ہے اور جو بیزرز ہیں وہ بھی کافی زیادہ چھوٹے ہیں لیکن اگر ہم بیک سائٹ کی بات کرتے ہیں تو بیک سائٹ کی اوپر جو ڈیزائن ہے یہ اگزیکٹلی توپر ویسے یہ ہے جیسا ہمیں پوکو ایکسری جیٹی کے اندر دیا گیا تھا جو کوئی مجھے پرسنٹ ہو پر اتنا خاص زیادہ اچھا نہیں لگا لیکن یہ کوئی خاص اتنا برا ڈیزائن بھی نہیں ہے اگر ہم نے اگر ایڈمی ٹین کی کٹیگری کو دیکھتے ہیں تو اس کے اکورڈنگ لی کافی ایک ڈیسنٹ ڈیزائن ہے سپیسیفکیشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 50 میگا پکسل کا کہا جا رہا ہے کہ مین سینسر یوز کیا جائے گا اس کے علاوہ 6.5 انچز کا ڈسپلی ہوگا نیٹریئرز کا ریفریش ریٹ کے ساتھ پتہ نہیں ہے کہ آئی پیس ہوگا یا پھر آلیڈ ڈسپلی ہوگا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آئی پیس ڈسپلی ہی ہو سکتا ہے گرویلا گلاس 3 کی پروٹیکشن ہوگی اور میڈی اٹیک کے ہیلیو جی ایٹی ایٹ پروسیسر کہا جا رہا ہے 5000 ایم ایچ کی بیٹری ہوگی اور ٹوپ سائٹ کوپر ہمیں ایک سپیکر بھی ملے گا مطلب کے نیچے تو سپیکر ہوتا ہی ہے تو ڈول سٹیر سپیکرز آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو بھائی لیٹس سیکھیں ریڈمی ٹین کب آتا ہے اب اس کے بارے میں اتنی کوئی زیادہ میں بات کروں گا نہیں جب آئے گا ہم لوگ ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے تو بس اس ویڈیو کے تم کہتے ہیں جانس پلے اگر آپ لوگ کوئی کوئی کوسٹن ہو تو آپ لوگ ڈیفنیٹی پوچھ سکتے ہو چینل کے اوپر نیا سبسکرائب میں کیا اور تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہی چاہیے گا